دھروف کٹوز صاحب شروعات آپ سے کریں گے کیونکہ پردھان منطری نریندر موڈی کی یو این جی اے میں جو سپیچ رہی ایک سٹیٹسمن کی طرح انہوں نے تمام مسئلوں کا ذکر کیا لیکن خاص طور پر پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کو جو ہدایت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ناغوں کو پالو گے اپنی سرزمین پر تو وہ ناغ تمہیں بھی ڈس سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کا کچھ اثر ہوگا بہت شکریہ سمیر اس شو پر مجھے بلانے کے لیے دیکھئے اثر تو ضرور پڑے گا جو بات آپ نے ذکر کی ہے لیکن میں کچھ اس اڈریس کے مددے کے اوپر کچھ بات کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک بہت سٹیٹسمنٹ لائک اڈریس کیا گیا تھا جس کے جو بھارت کی بھومی ہے اس کے بارے میں جو بھارت میں ڈیولپنٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا اور زیادہ کر کے یہ بھی بتایا گیا کہ جس پرکار سے بھارت ڈیولپ کر رہا ہے اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا دوسری بات جس پرکار سے ذکر کیا گیا تھا کہ بھارت کووڈ ویکسین جو ہے پوری دنیا کو دینے کے لیے اب تیار ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت سٹیٹسمنٹ لائک جیسچر تھا لیکن آخری بات جب انہوں نے ٹیررینرزم کے اوپر جب بات کی جس کا جو وشہ آپ اس سمیے پر اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اس کا ایڈیا لوجیکل بیسز کے اوپر یہ اپنا ایڈریس میں شامل کیا یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر نظر لگانی ہے یا بات کی یا نہیں کی کیونکہ ایک سٹیٹسمنٹ کسی بھی دیش کے اوپر پن پوائنٹنگ نہیں کرتا ہے لیکن جو مدہ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے کٹوش صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ جعوید گفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفاری صاحب بڑی حلچل ہوگی پردان منتری نریندر موڈی کے سپیچ کے بعد پاکستان میں خاص طور پر جس طرح سے پی اے موڈی نے یہ بتایا ہے کہ پولٹیکل ٹول کا استعمال مت کیجئے دہشت گردی کو پولٹیکل ٹول بنانے کی کوشش نہ کیجئے ورنہ اس کا انجام آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا آپ کے ہاں تو کوئی سمجھائے گا نہیں یہ بات پی اے موڈی نے سمجھائی ہے سمجھائی سمیر عباس وہ کہتے ہیں نا کہ دانشوار کوئی ہوتا وہ سمجھاتا تو ہمیں سمجھ بھی آتے نریندر موڈی اب کیا سمجھائیں گے جو خود بچھان کے نام سے جانے جاتے ہیں تب سے جب سے گجرات میں انہوں نے وزیرعالہ تھے آپ تو وہ وزیرعالہ بن چکے ہیں آپ صرف اتنا بتا دیں جو لہجہ انہوں نے استعمال کی ہے وہ لہجہ تو میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ بھی نہیں استعمال کرتا جو وہ بیٹھ کے یو این کے اجلاس کے اندر ہے وہ لہجہ جو استعمال کی ہے انہوں نے یا وہ لہجہ ٹھیک تھا اس طرح یو این کے اجلاس مطلب دہشت گردی کے خلاف اگر آواز بلند کی جائے تو وہ ایسی چوبتی ہے آپ لوگوں کو کہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے چاہتے کیا ہیں آپ نہیں ہے سمیر عباس ہمیں کوئی نہیں چوبتی نہ ہی ہمیں کوئی لینا دینا اور نہ میں کوئی ڈر رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایشت گردی دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے آپ کا ملک آپ کا ملک اپنی سرزمین پر ناغوں کو پال رہا ہے آپ کہیں کوئی ڈر نہیں یہ چنتا کی بات ہی نہیں ہے سمیر عباس ہم اگر پال رہے ہیں اگر اگر آپ کو لگتا ہے ہم پال رہے ہیں تو پھر آپ ان کا کاٹنا بھی جانتے ہیں ان کا جو زہر آپ جب تک کاٹیں گے تب تک وہ آپ کو کاٹ دیں گے یہ حالت ہے اس وقت اس لئے تو آگاہ کیا جا رہا ہے نا جاو اندفری صاحب آپ کہیں ہم کاٹ دیں گے کاٹ تو آپ اتنے دنوں سے رہے ہیں سمیر عباس پہلی بات آپ کا مسئلہ ہے آپ اپنے بارڈر کو محفوظ کیجئے آپ ہمیں نہ سمجھائیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے چلا نہ نہیں ہندوستان کی چنتا نہ کیجئے ہمارے بارڈر کی چنتا نہ کیجئے آپ بیجئے وہاں سے یہاں پر آتنگیوں کا صفائیہ کیا جائے گا وہ تو بلکل تا ہے اس میں کوئی شکر شبہ ہے ہی نہیں یعنی نہیں سمجھیا اگر آپ کو لگتے کہ افغانستان کی افغانستان ہم نے بنائی ہے تو پھر تو آپ کو بیسے ہی سمجھ آ جانے جائیے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ افغانستان کو بھی ہم چلا رہے ہیں یہ آپ نے کہی نہ اصلی بات اب دیکھیں اصلی بات زبان پر آئی نا موسیقی